السلام علیکم دوستو امید ہے آپ سم خیر وافید سے ہوں گے میں ہوں زنیر اشرف اور آج آپ کے لیے ایک بہت انفرمیٹی ویڈیو لے کے آیا ہوں ویڈیو کا ٹوپک یہ ہے کہ میں آپ کو بتاؤں گا کہ بکرین کی گرمیوں اور سردیوں میں پسند دیدہ خوراک کونسی ہوتی ہے تو چلیں ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں اچھا پیارے بھائیو اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگتی ہے تو لائک ضرور کرنا ہے اور میرا چینل ضرور سبسکرائب کرلیں تو چلیں ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں اچھا جی کہتے ہیں کہ بکریاں ہر چیز کھا لیتی ہیں تو کیا یہ واقعی سچ ہے آپ بتائیں ہاں یا نہ جی ہاں آپ صحیح سوچ رہے ہیں بکریاں ہر چیز کھا لیتی ہیں لیکن کھانے کا اور حضم ہونے کا اپنا ایک تعلق ہے کبھی کبار بکریاں ایسے چیزیں بھی کھا لیتی ہیں جو کہ ان کے میدے میں حضم نہیں ہوتی تو اس فیڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ بکریاں کی پسند دیدہ خوراک کونسی ہے اور ان کو کونسی خوراک دینی چاہیے تاکہ وہ خوش رہیں اور ہیلتھی رہیں پیارے دوستو بکریاں کی جو خوراک ہے وہ تین حصوں پر منحصر ہے اس میں سے پہلا حصہ ہے گاس کا دوسرا درختوں کا اور تیسرا بیجوں کا بکریاں اپنی خوراک ان تین طریقوں سے حاصل کرتی ہیں سیمپل اگر ہم گاس کی بات کرتے ہیں تو گاس میں خالی خیتوں سے بکریاں گاس حاصل کرتی ہیں برسیم لوسن وغیرہ سے اپنا جو گاس کا پورشن ہے وہ کمپلیٹ کرتی ہیں بکریاں کے پسندیدہ درختوں کی جب ہم بات کرتے ہیں تو اس میں شہتوت، نیم، پیپل وغیرہ وغیرہ جو کہ آپ کو میں ویڈیو میں بتاؤں گا اور دکھاؤں گا جب ہم بیجوں کی بات کرتے ہیں تو بکریاں بیجوں میں سورج مکھی، گندم، مکعی، دال، چنے وغیرہ ان سے اپنی ویٹامنز اور منرلز کمپلیٹ کرتے ہیں تو ویڈیو پوری دیکھئے گا انشاءاللہ میں آپ کو گرمی، سردی دونوں سیزنوں کی جو بکریوں کی پسند دیدہ خوراک ہیں وہ دکھاؤں گا اور بتاؤں گا انشاءاللہ آپ کو ویڈیو میں مزہ آئے گا اچھی لگے گی اچھا پیارے بھائیو ویڈیو کی دو کیٹیگریز ہیں پہلی کیٹیگری میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ بکریاں گرمیوں میں کونسی خوراک پسند کرتی ہیں دوسری میں بتلاوں گا کہ سردیاں میں کون سی خوراک پسند کرتی ہیں تو چلے پہلے گرمی کی خوراک کی بات کرتے ہیں سب سے پہلے ہم درخت دیکھتے ہیں کہ گرمیوں میں کون کون سے درخت بکریاں شوق سکھاتی ہیں ان میں شہدود پہلے نمبر پر آتا ہے جو کہ بکرل کا انتہائی پسندیدہ خوراک کے طور پر ملکہ وہ درختوں میں شمال کیا جاتا ہے یہ کافی تھنڈا بھی ہوتا ہے گرمیوں میں اس کے بعد دوسرے نمبر پر آ جاتا ہے جی کیکر کیکر پنجاب کے کافی علاقوں میں پایا جاتا ہے اور یہ بکریاں کافی شوق سکھاتی ہیں اور یہ کافی کوڑا بھی ہوتا ہے اور بکریاں کے جو جسم ہے اس کو یہ کافی شائن دیتا ہے تیسرے نمبر پر درختوں میں آ جاتا ہے جی پابولر پابولر کافی لمبے قدمے ہوتے ہیں اور یہ بھی پنجاب کے کافی علاقوں میں پایا جاتے ہیں گرمیاں میں بکریاں پاپلر کو بھی کافی پسند کرتی ہیں اچھا پیارے بے میں آپ کو دکھا رہا ہوں کیکر کی پھلی بیسکلی یہ بھی پہاڑی کیکروں سے حاصل ہوتی ہے بکریاں گرمیاں میں اسے کافی شوق سے کھاتی ہیں اس کا فائدہ میں آپ کو بتاتا چلوں اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ بکریاں کی جو دودھ دینے کی کپیسٹی ہوتی ہے وہ کیکر کی پھلی کھانے سے کافی حد تک انکریز ہو جاتی ہے بینکہ ان کی دودھ دینے کی صلاحیت بڑھ جاتی ہے اس کے آگے بھی لانگی کیکر کی پھلی یہ بھی کیکر کی ایک قسم ہوتی ہے اور اس کی جو پھلی بکریاں کھاتی ہیں اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اس کے کھانے سے بکریاں کے جو جسم ہوتا ہے وہ کافی موٹے تازے ہونے کے ساتھ ساتھ وہ کافی شائن میں آ جاتا ہے بکریاں کی صحت کے لیے بہت اچھی چیز ہے لانگی کیکر کی پھلی یہ بیسکلی پنجاب کے کافی زیادہ لاکھوں میں پایا جاتا ہے اس کے آگے آ جاتا ہے بیری کا درخت بیری بیسکلی سردیوں میں زیادہ پائی جاتی ہے گرمیوں میں اس کا کٹاؤ کیا جاتا ہے سٹارٹ میں اس لئے میں آپ کو اس کا گرمیوں کا بتا رہا ہوں جتنے بھی بیوز میں آپ کو درخت بتا چکا ہوں بکریاں ان سب درختوں کو کافی شوق سے کھاتی ہیں اور یہ کافی اچھے ہوتی ہیں اور بینیفیشل ہوتی ہیں اب میں آپ کو بورڈ دکھا رہا ہوں بکریاں اسے بھی کھاتی ہیں لیکن اس کو اتنے زیادہ شوق سے نہیں کھاتی اس کے علاوہ آگے لیچی آ چکی ہے یہ لیچی کو بھی بکریاں اتنے شوق سے کھاتی ہیں گرمیوں میں کھاتی ہیں لیکن اس کو بورڈ ہے اس سے زیادہ شوق سے کھاتی ہیں لیکن بورڈ کو اتنے زیادہ شوق سے نہیں کھاتی اس کے علاوہ بکریاں لیمو کا درخت اس کے علاوہ آم کا درخت جتنے بھی پھلدار درخت ہوتے ہیں ان میں سے زیادہ درخت کو بکریاں خواہ لیتی ہیں تو بیوز اب میں جو چیز آپ کو دکھا رہا ہوں یہ ہے جنتر جنتر بیسکلی پاکستان یا پنجاب کے کافی علاقوں میں پایا جاتا ہے یہ کلر والی زمین پر بھی کاش کیا جا سکتا ہے جس کی وجہ سے یہ کافی زیادہ علاقوں میں پایا جاتا ہے اس کی اگر میں آپ کو بکریاں کی پسندیدگی کی بات کروں تو اسے بکریاں بہت زیادہ پسند کرتی ہیں اور گرمیاں میں یہ کاش کیا جاتا ہے اس کے بکریاں کی جو ہیلتھ ہے یا ویٹ گین کرنے میں یہ بہت زیادہ اچھا کردار دا کرتا ہے تو یہ بکریاں کی بہت پسندیدہ ڈش کہہ سکتے ہیں ہم اسے جنتر کو اس کے علاوہ بکریاں میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں کافی زیادہ پھلدار بوٹوں کے بھی پتے وغیرہ کھا لیتی ہیں جس میں آم، مالٹے کافی زیادہ درخت ہیں جو پھلدار ہوتے ہیں اور بکریاں کھا لیتی ہیں اس کے علاوہ ویورز بکریاں کو پیپل کا بھی کافی زیادہ شوق ہوتا ہے یہ بھی ان کی ایک پسندیدہ ڈش کہہ سکتے ہیں کسی حد تک یہ تو میں نے آپ کو جو بکریاں کے مین مین یا زیادہ پسندیدہ درخت تھے پنجاب میں وہ میں آپ کو بتا چکا ہوں اس سے الگ یا زیادہ بکریاں درخت بھی کھا سکتی ہیں اور کھاتی ہوں گے اگر آپ کے علاقے میں ان درختوں کے علاوہ بکریاں اور بھی کوئی درخت خواہ رہی ہیں تو مجھے ضرور کمنٹ سیکشن میں کمنٹ کر کے بتانا ہے آپ نے ٹھیک ہے نا تو چلے بات کرتے ہیں آپ گرمی کے بیجوں کی ٹھیک ہے بکریاں گرمیوں میں زیادہ تر سرسوں کا تیل دینا ضروری ہے پنجاب کی علاقوں میں گرمی کا جب سیزن سٹارٹ ہوتا ہے اس سے تقریبا ایک ماہ بعد بکریاں کو سرسوں کا تیل دیا جاتا ہے تاکہ وہ زیادہ گرمی محسوس نہ کرے اس کے علاوہ گرمی میں بکریاں مکی کے دانیں اس کے علاوہ گندم گندم جو کہ ابھی سٹارٹ ہونے والی ہے اس کے دانوں پر اپنی ویٹامنز اور منرلز حاصل کرتی ہیں اس کے علاوہ جو میں آپ کو لانگی کی پھلی پہلے بتا چکا ہوں وہ بہت کارامت چیز ہے بکریاں کے لئے اب پیارے بھائیو اگر ہم تیسری کیٹیگری کی بات کرتے ہیں تو وہ گھاس ہے گھاس بیسکلی گرمیوں میں خلے یا خالی کھیتوں میں پائی جاتی ہے اور بکریاں اس سے بھی اپنا پیٹ برتی ہیں تو چلیں بات کرتے ہیں کیٹیگری نمبر ٹو کی جس میں میں آپ کو بتاؤں گا بکریاں کی سردیوں کی خوراک سردیاں میں بکریاں زیادہ درخت نہیں کھاتی بنسبت ایک گرمی سردیاں میں زیادہ بکریاں جو چھوٹے پودے ہوتے ہیں ان سے اپنی خوراک حاصل کرتی ہیں لیکن جو بڑے درخت جن میں بیری وغیرہ ان سے بھی بکریاں سردیاں میں خوراک حاصل کرتی ہیں جن میں بیری آ جاتی ہے پیپل بھی سردیاں میں کافی حد تک پایا جاتا ہے پاکستانی ہے پنجاب میں اس کے علاوہ ان میں ایک نرمہ نرمہ بہت ہی اچھی چیز ہے بکریاں کے لئے سردیوں میں یہ کافی گرم ہوتا ہے اور بکریاں کو تھنڈ سے بھی بچاتا ہے تو سردیاں میں یہ کافی شوق سے بھی بکریاں کھاتی ہیں اس کے علاوہ بیور درخت ختم ہو چکے ہیں تو بات کرتے ہیں پودوں کی جو چھوٹی گھاس وغیرہ چھوٹے پودوں سے بکریاں سردیوں میں زیادہ خوراک حاصل کرتی ہیں اس میں جو سب سے پہلے نمبر پر آتی ہے وہ مٹری مٹری پنجاب کے کافی علاقہ میں پائی جاتی ہیں اور بکریاں ازنے کافی زیادہ شوق سے کھاتی ہیں مٹری کے بعد آ جاتی ہے لوسن لوسن کو بھی کافی علاقہ میں پنجاب کے کاشت کیا جاتا ہے اور بکریاں ایسے بھی کافی زیادہ شوق سے کھاتی ہیں لوسن کے بعد آ جاتا ہے آلوہ سردیاں میں آلو بکریاں کی ایک بہت ہی پسندیدہ کہلیں یا ایک بہت ہی وٹامنز یا منرل سے برپور غزہ ہے حالو کے بعد برسیم جو کہ کافی زیادہ پاکستان میں پائی جاتی ہے سردیوں میں بکریوں کی جو وارٹر کی ایکوالزیشن کے لیے برسیم کاشت کی جاتی ہے اور بکریوں سے کافی زیادہ شوق سے کھاتی ہیں اچھا بیوہ سردیوں میں کافی علاقوں میں خوراک اتنی اچھی نہیں ملتی تو بیجوں کا لوگ یوز کرتے ہیں بیجوں میں سورج مکھی لانگی کی پھلیاں اس کے علاوہ گندم مکھی کے دانے ان کو لوگ بکریوں کو دے کر ان کی خوراک متوازن اچھی خوراک پروائیڈ کرتے ہیں اس کے علاوہ آپ سردیوں میں دال چنے خل چوکر وغیرہ یا توری کا بھی استعمال کر سکتے ہیں اس کے علاوہ جو سن فلاور مکھی کے جو بیج ہوتے ہیں کافی علاقوں میں ان کی کاشت کی جاتی ہے اور بکریوں کو ایزا خوراک بیجوں کے طور پر دیے جاتے ہیں اس کے علاوہ میں آپ کو بتا چکا ہوں آپ چوکر دال خل وغیرہ کا استعمال بھی کر سکتے ہیں جتنی بھی میں نے آپ کو خوراکیں بتائیں تمام کی تمام نارمل ہے جو کافی زیادہ علاقوں میں پائی جاتی ہیں اس کے علاوہ میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ جو جانور ہوتے ہیں آپ کے ان کو سردیوں میں آپ چھلکے جو پھلوں کے چھلکے ہوتے ہیں اگر آپ شہروں وغیرہ میں رہ رہے ہیں تو پھلوں کے چھلکوں پر بھی جانوروں کو ان کی اچھی خوراک دے سکتے ہیں کیونکہ وہ بھی منرلز اور ویٹمز وغیرہ سے برپور ہوتے ہیں اور جانوروں کو کافی زیادہ شوق سکھا لیتے ہیں تو میری ویڈیو ختم ہوئی امید ہے آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہوگی اگر اچھی لگی ہے تو ایک لائک ضرور کرنے